بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو نمبر ایک دعاں نمبر دو کانہ دجال نمبر تین دابت الارض نمبر چار مغرب سے سورج کا نکلنا نمبر پانچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول نمبر چھے یا جوج ما جوج نمبر سات آٹھ اور نو نمین کا تین جگہ لوگ سمیت دس جانا یعنی ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا عرب میں زمین لوگوں کے ساتھ دس جائے گی اور نمبر دس ان سب کے آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے مشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگ امن اور چین سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یا جوج ما جوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی سورہ کاف میں یا جوج ما جوج کا ذکر ہے اور یا جوج ما جوج نکل پڑیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ ٹوٹ کی طرف جمع کر لیں کیونکہ یا جوج ما جوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا وہ اتنی بڑی تعداد میں اور اس تیزی سے نکلیں گے کہ یہ بلندی سے پھیلتے ہوئے معلوم ہوں گے وہ شہروں کو رون ڈال دیں گے زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے یہاں تک کہ ان کی پہلی جماعت جب بہیرہ تبریہ پر گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی اور جب ان کی آخری جماعت وہاں پہنچے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی جہاں پانی کبھی تھا آخر کار یا جوج ما جوج کہیں گے اہل زمین پر تو ہم غلبہ کر حاصل کر چکے ہیں آو آسمان والوں سے جنگ کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت اسی جگہ گھیرے ہوں گے جہاں گزا کی سخت قلت ہوگی لوگوں کو ایک بیل کا سر سو دنار سے بہتر ملوم ہوگا پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جوج ما جوج کے لئے بدعا فرمائیں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیرہ پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا اس سے ان سب کا جسم پھٹ جائے گا اور وہ سب کے سب اچانک خلاک ہو جائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہے تور سے زمین پر اتریں گے مگر پوری زمین یا جوج ما جوج کی لاشوں سے بھڑی پڑی ہوگی چکناہت سے بدبو سے بھڑی ہوگی جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے پس اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر اور جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو زمین کو دو کر آئینے کی طرح صاف کر دیکھ زمین اپنی اصل حالت میں آ جائے گی پھل اور پھول اگائے گی دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امام آدل اور منصف حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے اپنی نبوت کا اعلان ہرگز نہیں کریں گے اور نہ یہ کہیں گے کہ اب مجھ پر بھی وہی نازل ہوگتی ہے آپ علیہ السلام بسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیں ہوں گے ان کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر چلائیں گے نمازوں میں لوگوں کی امامت کریں گے آپ علیہ السلام کا نزول اس امت کے آخری دور میں ہوگا دنیا میں نازل ہونے کے بعد آپ چالیس سال تک قیام کریں گے اسلام کے ابتدائی دور کے بعد یہ بہترین دور ہوگا آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا جو لوگ اپنے بچاؤ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے اسلام کے سوا اس وقت تمام مزاہب ہٹ جائیں گے مٹ جائیں گے جہاد موقوف ہو جائے گا خوشحالی امن اور سکون کا دور ہوگا اپنے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نکاہ بھی فرمائیں گے اور آپ علیہ السلام کے ہاں اولاد دی ہوگی نکاہ کے انیس سال بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہوگا اور مسلمان آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پر کر آپ کو روزہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں دفن کریں گے جزاک اللہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجے گا شیئر کیجے گا اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا تب تک کے لئے اللہ حفیظ موسیقی